اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو فرینڈ آج ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ان برڈ پر ہے جو اس ٹائم ڈیمانڈ میں چل رہے ہیں جیسے کہ ڈائلیوڈ ہے یا پیل فیل ہوئے ان دونوں میں سے کون سا برڈ لگانا چاہیے کس پر انویسمنٹ کرنی چاہیے کون سا لانگ ٹائم تک چلے گا اور ہمیں زیادہ فائدہ دے گا کچھ حقائق ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ برڈ ہیں جن کا چار پان سال کا ریکارڈ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے لئے ڈسینئر لینا آسان ہو جائے گا کہ آپ نے کون سا سٹیپ لینا ہے اور کس برڈ کی طرف انویسمنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈائلیوڈ کی ڈائلیوڈ نو ڈاؤٹ خوبصورت برڈ ہے اچھا برڈ ہے بہت ڈیمانڈ میں ہے اس ٹائم لوگ پسند کر رہے ہیں لیکن یہ کتنے ٹائم تک چلے گا سوال یہ ہے اور کیا یہ اب بھی پاکستان میں بریڈ ہونا شروع ہو گیا یا اس سے پہلے بریڈ ہو رہا ہے اس کو کتنا ٹائم ہو گیا بریڈ ہوتے ہوئے یہ بھی ایک سوال ہے اور ایک برڈ تقریباً کتنے ٹائم تک اروج میں رہتا ہے اس کے بعد اس کے ریٹ گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس طرح کہ بہت سارے سوال ہیں جو ہر بندے کے مائنڈ میں ہوتے ہیں جب بھی کسی برڈ پر انویسمنٹ کرنا شروع کرتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا دیکھیں ڈائلیوڈ ابھی پاکستان میں بریڈ ہونا شروع نہیں ہوا کہ آپ سمجھیں کہ یہ پہلا سال ہے ابھی پاکستان میں ہے ہم لگا لیں گے تو تقریباً تین چار سال ہم اسے آرام سے بیٹھ کے کما سکتے ہیں تقریباً ڈیرھ سے دو سال ہو چکے ایسے بریڈ ہوتے ہوئے کچھ بریڈر جو ہیں اس سے پہلے کا بریڈ کروا رہے ہیں یہ چیز آپ دوستوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ برڈ ابھی پاکستان میں ان نہیں ہوا اور نہ ہی ابھی اس پر بریڈ ہونا شروع ہوئی ہے بہت سارے دوستوں کے پاس اس کے کافی پیر لگے ہوئے ہیں کافی سٹوک ہی کٹھا ہوا ہے جسے آئسہ آئسہ وہ بیچ رہے ہیں اب اگر ہم بات کر لیں کہ ڈیلیوٹ فشری یا ڈیلیوٹ اپلائن دونوں میں سے کون سے برڈ زیادہ بک رہے ہیں دیکھیں ڈیلیوٹ فشری کو لوگ زیادہ پسند نہیں کر رہے ہیں ڈیلیوٹ اپلائن جو ہے اسے پسند کر رہے ہیں اور وہ ہی برڈ بک رہے ہیں اب اگر ہم ڈیلیوٹ اپلائن کا مقابلہ کریں اپلائن برڈ کے ساتھ جیسے کہ بلو اپلائن ہے یا پار بلو اپلائن ہے دونوں میں سے کون سا برڈ خوبصورت ہے نو ڈاؤٹ بلو اپلائن اور پار بلو اپلائن زیادہ خوبصورت برڈ ہیں کیوں خوبصورت برڈ ہیں برڈ کے فیچر نظر آتی ہیں سولٹ کلر ہے برڈ پر جو فش مارکنگ ہے وہ ساری شو ہوتی ہے اس لیے بلو اپلائن اور پار بلو اپلائن زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جب برڈ ڈائلیوڈ میں آ جاتا ہے کلر لائٹ ہو جاتے ہیں پھیکا سا ہو جاتا ہے برڈ اور اس طرح خوبصورت نہیں لگتا جس طرح سے اس کو لگنا چاہیے لائٹ کلر کو لوگ زیادہ تر پسند نہیں کرتے پیسٹل کی مثال آپ دوستوں کے سامنے ہیں لوگ پیسٹل کی بجائے فشری کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی برڈ ان کے پاس پیسٹل برڈ پڑیوز کرنا شروع کر دے تو اس پیر کو بھی بیج دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسٹل برڈ پڑیوز ہو رہے ہیں میں پیسٹل کو ڈائلیوڈ کے ساتھ نہیں ملا رہا صرف آپ کو لائٹ کلر کی مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں اب اگر ہم بات کر لیں کہ اپلائن کتنے ٹائم تک روج میں رہا ہے دیکھیں تقریباً تین ساڑھے تین سال اس برڈ کے بہت اچھے ریٹ رہے ہیں ہر سال تھوڑا سا ریٹ پر فرق پڑتا تھا لیکن اتنا فرق نہیں پڑتا تھا جو آپ کو زیادہ فیل ہو تقریباً دس سے پندرہ ہزار کا فرق پڑتا تھا کچھ بریڈر وہ بھی نہیں ڈالتے تھے اتنے میں ہی بیچی جاتے تھے لیکن اس کا ریٹ آہستہ آہستہ نیچے آتا رہا اب تین سے ساڑھے تین سال کے عرصے میں اس کا ریٹ تقریباً ڈیرھ لاکھ سے تیس سے پینتیس ہزار کے آس پاس آ چکا ہے جو برڈ آپ کو آج سے تین سالے تین سال پہلے ڈیرھ لاکھ کا مل رہا تھا آج وہ برڈ تیس سے پینتیس ہزار میں مل رہا ہے اتنا ان کے ریٹ میں فرق پڑا ہے اور یہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ اپلائن ڈائلیوٹ سے زیادہ خوبصورت برڈ ہے اور ڈائلیوٹ کو پاکستان میں بریڈ ہوتے ہوئے کم از کم ڈیرھ سے دو سال ہو چکے ہیں اب اگر آپ کم سے کم بھی لگا لیں تو ڈیرھ سال پکا ہو گیا کچھ دوستوں کے پاس میں نے آپ کو پتایا کہ اس سے پہلے کا بریڈ ہو رہا ہے جن کے پاس کافی سٹوک کی کٹھا ہو چکا ایک چیز ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس برڈ کی پاکستان میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو جو بڑے بڑے بروکر آپ سمجھ لیں یا بریڈر سمجھ لیں بریڈر کے نام پر بروکر سمجھ لیں وہ باہر سے شپمنٹ مگانا شروع کر دیتے ہیں اگر ڈیلیوٹ کی دو تین شپمنٹ آ گئیں تو ڈیلیوٹ پٹ گیا اگر نہ بھی آئیں پھر بھی یہ سال ڈیر سال برڈ چلے گا اس سے زیادہ نہیں چلتا کیونکہ لوگ اس طرح اس برڈ کو پسند نہیں کر رہے جس طرح سے اپلائن کو پسند کر رہے تھے اپلائن کے طرف لوگ زیادہ جا رہے تھے ابھی بھی میں نے کچھ دوست ایسے دیکھے ہیں جو اپلائن کو زیادہ پسند کر رہے ہیں ڈیلیوٹ کی طرف وہ نہیں جاتے یار لائٹ سا برڈ ہے اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہمیں شوک کلر کا برڈ چاہیے سولٹ کلر میں برڈ چاہیے کیونکہ لوگ زیادہ سولٹ کلر کو پسند کرتے ہیں اب اگر ہم بات کر لیں اس کے مقابلے میں پیل فیلو کی تو پیل فیلو کیا آج سے بریڈ ہونا شروع ہوا ہے کیا اسے ایک سال ہو گیا بریڈ ہوتے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں جی نہیں پیل فیلو کو بریڈ ہوتے ہوئے کم از کم تین سے سڑھے تین یا چار سال ہو چکے ہیں پاکستان میں بریڈ ہو رہا ہے پیل فیلو کے ہوتے ہوئے اپلائن برڈ آیا بریڈ ہوتا رہا بکتا رہا ریڈ کہاں سے کہاں پر آ گیا پیل فیلو وہیں پر سٹیبل رہا ڈائلیوڈ آیا ہے بریڈ ہو رہا ہے ڈائلیوڈ کا ریڈ پہلے زیادہ تھا اب تھوڑا سا کم ہو چکا ہے لیکن بہت سارے دوستوں کو یہی پتا ہے کہ ابھی بریڈ ہونا شروع ہے اور یہ ریڈ جو ہیں اب اس کے آئے ہیں لیکن اس کے ریڈ پہلے زیادہ تھے اب تھوڑا سا فرق پڑ چکا ہے نیکس سیزن جب آپ دوستوں کے پاس بھی پرڈکشن آئے گی آپ دوستوں کے پاس بھی بریڈ ہوگا برڈ آگے سے اگر اس کی ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں چلتی جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جس طرح سے اپلائن کی گئی تھی اپلائن میں بھی فرق پڑا تھا لیکن تھوڑا پڑا تھا اب اگر اس برڈ کو لوگوں نے آگے زیادہ پسند نہ کیا پرڈکشن آپ کے پاس آگئی تو یہ برڈ گر جائے گا اس برڈ کے ریڈ گر جائیں گے میرا مقصد ڈرانا نہیں ہے نہ ہی ڈائلیوڈ لور کو پریشان کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ ہر برڈ کا ایک اروج کا ٹائم ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بکتا ہر برڈ ہے کچھ جلدی بک جاتے ہیں کچھ دیر سے بکتے ہیں لیکن ہو بھی یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کو کیش کریں جس ٹائم پہ برڈ اروج میں ہے آپ دوستوں نے اگر ڈائلیوڈ اپلائن لگایا ہویا آپ اس کو جلدی سے بریڈ کروائیں اسی سال اپنی جو انویسمنٹ ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ کریں کہ اپنے پاس برڈ روکے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم دو سے چار پیر بنائیں گے چار سے آٹھ بنائیں گے اس کے بعد بیچنا شروع کریں گے آپ سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنی انویسمنٹ کو کور کریں کیونکہ اس برڈ نے بہت جلدی ریٹ گرا دینے ہیں اور جہاں تک بات ہے پیل فیلو کی پیل فیلو ابھی سٹیبل رہے گا اور کافی لمبے عرصے تک سٹیبل رہے گا مثال میں آپ کو دیتا ہوں البائنو ریڈ آئیز کی البائنو ریڈ آئیز مجھے پکی طرح یاد ہے دوہزار ستارہ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے مارکٹ کا میں نے وزیٹ کیا تھا اس ٹائم پچیس ہزار بے کا پیر تھا اور اس ٹائم کریمینو وغیرہ جو ہیں وہ ان نہیں ہوئے تھے صرف البائنو ہی سب سے مہنگا برڈ سمجھا جاتا تھا کمرشل برڈ میں اور البائنو اس ٹائم بہت سارے دوست جو تھے وہ لگا رہے تھے کافی ایکسپینسیو برڈ تھا لیکن بہت سارے دوستوں نے پورے پورے سیٹ اپ لگائے ہیں اس کے باوجود بھی یہ البائنو کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہے ابھی بھی آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمیں البائنو کے دس پندرہ پتھے چاہیے آپ کو نہیں ملیں گے بہت ساری میں ایڈیں ایسی دیکھ رہوں کہ لوگ البائنو مانگ رہے ہیں لوگوں کو چاہیے لیکن البائنو نہیں مل رہا اور پچھلا جو سیزن گزر ہے اس میں البائنو کے ریڈ کیا تھے یہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے پتھے کا جو پیر ہے وہ تقریباً تیس ہزار کے آس پاس سیل ہوتا رہا ہے اور جہاں تک بریڈر پیر کی بات ہے چالیس ہزار میں سیل ہوئے ہیں کچھ دوستوں نے اس سے بھی مہنگے سیل کی ہیں اب اگر ہم اس کے مارکٹ ریڈ کی بات کر لیں تو البائنو کا جو اس ٹائم پتھوں کا ریڈ ہے وہ بائیس سے چوبیس ہزار چال رہا ہے اور جو بریڈر پیر ہے وہ تیس ہزار کے آس پاس چال رہا ہے اور بریڈر پیر آپ کو پتہ ہے جس کے پاس ہے وہ اپنی مرضی کی اماؤنٹ بھی مانگ سکتا ہے کچھ پینتیس میں بیج رہے ہیں کچھ چالیس میں بیج رہے ہیں تو البائنو ابھی سٹیبل ہے جب کریمینو آیا تھا بہت سارے دوستوں کا یہ مائنڈ تھا کریمینو بس جس طرح البائنو بکتا ہے اس نے بکے کا البائنو پٹ گیا البائنو کو چھوڑو اب کریمینو کی ورکنگ سٹارٹ کر دو لیکن کریمینو بھی بکتا رہا البائنو بھی بکتا رہا کریمینو کا ریٹ تیس ہزار سے شروع ہوا چالیس ہزار تک گیا پھر تیس پہ آیا پھر پینتیس پہ آیا ابھی بھی اس ٹائم پینتیس کے آس پاس چال رہا ہے لیکن تیس ہزار سے نیچے نہیں آیا تیس چالیس کے آس پاس گھومتا رہا اور جہاں تک پیل فیلو کی بات ہے تو پیل فیلو کا بھی ریٹہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ تقریباً ساٹھ سے پچتر کے آس پاس گھوم رہا ہے ستر کے آس پاس آپ کو برڈ ایزلی مل جاتا ہے تو ان کا ریٹ کافی دیر تک سٹیبل رہے گا ریڈ ایس برڈ ہیں ریڈ ایس برڈ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس برڈ کو پسند کرتے ہیں اور ان کی ورکنگ اتنا آسان نہیں ہے کچھ چیزیں جو میں نے آپ دوستوں کو بتائی میاں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ان سے آپ ان کی پروڈکشن لے سکتے ہیں آپ سپلٹ ٹو سپلٹ پیرنگ کریں برڈ کا کوئی بلیڈ ریلیشن نہ ہو سپلٹ کے ساتھ ویجوال لگائیں جس بریڈر سے برڈ لیتے ہیں سارے برڈ اکٹھے نہ لینے ڈیفرنٹ بریڈر سے برڈ لیں آپ اور ان بریڈر نے آپس میں برڈ ایکسچینج نہ کیے ہو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں ریل ڈائیس کی پیرنگ کے لیے جب آپ اس طرح کی پیرنگ اکٹھی کر کے اپنے پاس پیر سیٹ کر لیں گے پھر آپ کے پاس جو پروڈکشن ہے وہ اچھی آئے گی آپ کے پاس موٹیلٹی وغیرہ والا یا ڈیڈ ڈین شیل اس طرح کی ایشیو جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے آپ کے پاس برڈ سروائیو کرنا شروع ہو جائے گا یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ آپ نے کس برڈ میں انویسمنٹ کرنی ہے اور کس میں نہیں کرنی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک پر اپنا اور اپنے برڈ کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ